یا میسین یا کھرپنتیر یا انجنیر جو بھی ہو لیکن ایسا ہی آپ کسی فائن ہو گیا وہی ہم لوگ کانونی کا کانونی نہیں ہے تو گائی جو دو سال میں چھٹی جاتے دوبائی سے یعنی یو ای کے کسی بھی سٹیڈ میں اگر آپ کام کر رہے ہو ابودھابی میں ہو ازمان میں ہو سارجہ میں ہو راشنل کیمہ میں ہو فوزیرہ میں ہو کہیں پر بھی اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کے لئے خاص طور پر ویڈیو ہوا ہے کیونکہ یہ جو نیم بتائے گیا ہے آپ کو سننا بہت ضروری ہے تین ایمپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے تینوں اپڈیٹ کے اوپر آپ سے بات کرنے والا ہوں دو تین منٹ کا ویڈیو ہے لاشت تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو پوری جانکاری ملے تو چلیے اسٹارٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں اپڈیٹ کے بارے میں تو پہلا جو اپڈیٹ ہے گائی یو ای کے اندر جتنے بھی کمپنی ہے بسیکلی پرابیٹ سیکٹر جتنے بھی کمپنی سارے کمپنی کو جو گورنمنٹ نے ایک وارننگ جاری کیا ہے اور اگر یہ ٹارگیٹ پورا نہیں کرتی ہے یہ کمپنی تو 96,000 درہم تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے آپ لوگ بھی نیوز ہوگا رہے میں سنا ہوگا کہ تھوڑا دن پہلے یو ای گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ جس کمپنی میں پچاس ورکر سے زیادہ ہے اس کمپنی میں ایک جو وہاں کے دو پرسنٹ لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے یعنی دو اربی کو جواب دینا ضروری ہے بیچ میں بہت سارے کمپنی کیا کرتی تھی کہ اربی لوگ کو ایسے ہی اپنے طرف سے ہائر کر لیتی تھی اور بولتی تھی کہ بس میں تھوڑا پیسے کیونکہ ان کی سیلری ہائی ہوگی یعنی 6,000-7,000 درم سے کم تو سیلری ہوگی نہیں تو ان کو بولتا ہے کہ بس ہمارے کمپنی میں آپ کو آنا نہیں ہے ہزار درم یا 2,000 درم آپ کو دے دوں گا تو اس طرح کے چیز گورنمنٹ نے پکڑ لیے بہت سارے کمپنی پر جرمانہ بھی لگایا لیکن پھر سے وارننگ جاری کیا اور بتایا ہے کہ اگر آپ یہ 2,000-24 لاش تک 1% لوگوں کو بھی نہیں اگر آپ ٹارگیٹ کیونکہ 2% بولا ہے اگر 1% بھی اگر یہ 2,000-24 تک آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ کو جو بھی کمپنی ہے 50 ورکر سے زیادہ والے کمپنی پر 96,000 درم تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے تو ایسے بہت سارے کمپنی ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اب کیا کر رہے ہیں کہ ورکر کو کم کر رہے ہیں یعنی اگر ان کے پاس 50 ورکر ہے تو 2 ورکر کو کم کر دیں گے تو یہ ٹارگیٹ نہیں اچیف کر سکتے ہیں مطلب ان کے لیے بات دے نہیں ہوگا تو ایسے بہت سارے ابھی ورکر کو چھٹائی بھی کرنا شٹارٹ کرے گی کمپنی تو اسے کیا ہوگا کہ وہاں پہ جاپ کا تھوڑا چانسز ہے وہ کم ہوگا اور نہیں تو بہت سارے ایسے کمپنی ہیں کیونکہ ان کو لیگل کے طور پر دو امراتی کو جاپ دینا پڑے گا 50 ورکر سے زیادہ ہے جس کمپنی میں پہلا دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جاپ کر رہے ہیں بیسیکلی یہ سیکھ صاحب جو آپ کو سکرین سوٹ پر لگا کے دکھایا اسٹارٹنگ کے ویڈیو میں پھر سے ایک نیا ویڈیو انہوں نے بنایا اور بتایا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انجانے میں دوسری کمپنی میں بداؤڈ سوچے سمجھے چلے جا رہے ہیں یعنی پلمبر کا کام کر رہے ہیں لیکٹیشین کا انجینئر کوئی بھی پوشٹ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو جتنا بھی پیسے وہ لوگ بول رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایتنا سیلری دوں گا بداؤڈ سوچے ہو کیونکہ آپ یوں اے ہی کے اندر رہ رہے ہو تو پہلے دوسری کمپنی جس بھی کمپنی میں جا رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کر کے جاؤ نہیں تو باد میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ نہ آپ کو ٹائم پہ سیلری ہے نہ آپ کو اوبر ٹائم کا پیسے ہے نہ تو پھر آپ کو نہیں جلدی چھٹی ملتا ہے تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے اتنا جلدی آپ کو ہڑ بڑھانے کی جورت نہیں ہے تو بہت سارے لوگ جلدی باجی میں کوئی گلت قدم اٹھا لیں گے پھر دو سال کا آپ کا ورک بھی جا لگ جائے گا پھر آپ کو رو رو کر گجارنا پڑے گا تو وہاں رہتے ہوئے پہلے آپ دیکھ لیں اس کمپنی میں جا کر وہاں کا ورکروں سے بات کریں دیکھیں سب چیز ریسرچ کر لیں پھر ہی پھر جا کے آپ اس کمپنی میں آپ جو آپ کے لیے ہامی بھرے یا بھی جو بھی کانٹریکٹ پیپر ہے وہ سائن کرے اور کانٹریکٹ پیپر پہ صحیح سے دیکھ کے سیلری کیا ہے آپ کو ٹرانسپورٹنگ دے گی کی نہیں انسورنس دے گی کی نہیں سارے ڈیٹیلز لکھا ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ویڈیو بنا کر سارے لوگوں کو آویر کیا کیونکہ ویزا مافی پرگرام جو چل رہا ہے اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو دوسری کمپنی میں جوب کا بھی آفر مل رہا ہے کیونکہ ان کا جرمانہ ماف کر دیا جا رہا ہے ان کو جرمانہ جو ہے بیڈاوٹ جرمانہ بھرے ہوئے ان کا ورک بھی جا لگ جائے گا کوئی کمپنی اگر لگانا چاہے تو جو سب سے ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ جو یو ای لیبر لاؤ کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ چھٹی کا جو رول ہے ایک سال میں آپ کو ایک مہینے کا چھٹی یعنی گھر جانے کے لیے سارے کمپنی پہ یہ بات دے یعنی ورکر کو دینا ہی دینا ہے تو تھوڑا دن پہلے یو ای گوارمنٹ نے نیا اپ ڈیٹ ایک چلی یہ پہلے سے کانون ہے لیکن پھر سے مہرے نے اس اپ ڈیٹ کو ریمائنڈ کر آیا تھا میمرائز کر آیا تھا اور بتایا تھا کہ جو کمپنی اگر چاہے مال لی ایک سال پہ آپ نے چھٹی کا اپلائی کیا تو کمپنی کے پاس یہ رائٹ ہے میرا چھٹی کمپلیٹ ہو رہا ہے یعنی بارہ میں مہینہ میں میرا کمپلیٹ ہو رہا ہے اور توراں تو اگر چھٹی اپلائی کرتے ہیں کمپنی بولتے کہ نئی دس دن بعد ایک مہینہ بعد دو مہینہ بعد میں چھٹی دوں گا تو انہوں نے کیا کرتا ہے کہ مہرے میں کمپلین کر دیتا ہے تو مہرے کا کہنا ہے کہ یہ رول ہے یہ نیم ہے کہ کمپنی کا کام کے حساب سے آپ کو ایک دو مہینے ڈیلے کر سکتا ہے لیکن اگر دو سال پہ جو چھٹی جاتے ہیں ان کے لیے نیا جو اپڈیٹ بتایا جا رہا ہے اس میں کی اگر مان لیا آپ دو سال کے بعد آپ نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا کیونکہ دو سال میں آپ کو دو مہینے کا لیب سیلری آپ کو ملتا ہے یہ گورنمنٹ لو کے حساب سے اپن ڈاؤن کا آپ کو ٹکٹ ملے گا اگر آپ چھٹی جاتے ہو تو نہیں تو اگر آپ چھٹی نہیں جاتے ہو فائنل جاتے ہو اگزیٹ جاتے ہو کینسل جاتے ہو تو ایک سائٹ کا کمپنی آپ کو ٹکٹ دے گی یہ رول ہے باقی اگر کینسل جاؤ گا تو جو 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 ایسی کا حق دار ہے یعنی ایک سال میں 21 دن کا دوسرا سال میں 21 دن کا 42 ڈے کا آپ کو پیسے جو آپ کے بیسک سیلری کے حساب سے آپ کو ملے گا تو اس میں بتایا جا رہا کہ مال یہ دو سال ہو گیا دو سال دو مہینہ ہو گیا تین مہینہ ہو گیا اگر کمپنی چھٹی نہیں دے رہی ہے اور بولنے کی نہیں میرے پاس کام ہے کام ہے تو اس کے بدلے میں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کمپنی کے اوپر بول سکتے ہو کہ مجھے ایکسٹرا پیسے دیں گے ایکسٹرا پیسے کے لئے آپ ڈیمانڈ کر سکتے یہ مورے کا نیا اپ ڈیٹ ہے بتایا ہے کہ آپ کمپنی پر بول سکتے ہو کہ ہاں ہمیں ایکسٹرا پیسے دوں گے تب میں رکوں گا نہیں تو نہیں رکوں گا اور دو سال کے بعد آپ کا جو بھی جو پیسے ہے وہ اپنے فائنل پیسے لے سکتے ہو یعنی لیپ سیلری لے سکتے ہو آپ جو ٹکٹ کا پیسے ہے وہ بھی لے سکتے ہو اگر کمپنی دینا چاہے لیکن لیپ سیلری کے لئے لازم حق دار ہو ٹکٹ نئے بھی دے گی تو جانے کے ٹرم ٹکٹ دے گی لیکن یہ دو مہینے کا لیپ سیلری جب آپ کا ٹائم پورتہ ہے تو آپ لے سکتے ہو آپ جاؤ یا نہ جاؤ تو آپ کومنٹ کر کے مجھے نیچے ضرور بتا کہ آپ کی کمپنی کتنی دن میں چھوٹی دیتی ہے آپ کو کمپنی لیپ سیلری دیتی ہے کی نہیں یا زیادہ روکتی ہے کچھ بونس وگرہ دیتی ہے کی نہیں کیونکہ یہ لاؤ میں لکھا ہوا ہے نئے اپ ڈیٹ آیا تھا میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو سیر کروں کچھ سوال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں جرور پوچھیں میں جرور آپ کو ریپلائی دوں گا ملتا ہوں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ نئے جانکاری کے ساتھ جب تک جیہ ہند